تو دوستو اگر آپ بھی سمارٹ فون ڈیوز کرتے ہیں تو آپ سبھی کے فون میں ایک اپسن جرور ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیولپر اپسن اب دوستو ایسے میں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آپ کے ڈیولپر اپسن کی چار ایسی الٹیمیٹس ہیڈن ٹرک سکے بارے بتائیں گے جنہیں جان کر آپ چونگ جائیں جی ہاں دوستو اگر آپ اسمارٹ فون چلاتے ہیں ڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو ڈیولپر آپسن کی ان چار ٹرکس کے بارے میں جرور پتا ہونا چاہیے چونکہ یہ ٹرکس آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بی آئی پی ہیں اور دوستو چوتھے نمبر پر آپ کو ٹرک بتاؤں گا وہ ٹرک تو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ بی آئی پی ہے اس ٹرک کی ہیپ سے آپ اپنے فون کی بیٹری کو ہمیشہ ہنڈیڈ پرسنٹ چارج کر کے رکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کافی زیادہ کام کے آپ لوگ بہت دھیان سے دیکھے گا اور سمجھے گا چونکہ آج کی جو ٹرک میں بتانے جا رہا ہوں یہ یوٹیوب پر ساید ہی کسی نے آپ کو بتائی ہوں گی تو چلے دوستو بینا آپ کا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس بٹن کو پرس کر کے ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اگر پہلی بار چینل پر آئے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس لال بٹن کو پرس کر کے چینل سبسرائب کر لیجئے ساتھی اس بیل آئیکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دیجئے اس کے بعد دوستو آپ کے کمنٹ باکس میں چلے جانا اور کمنٹ باکس میں آپ کو ایک اچھی سی کمنٹ لکھ دینا یا آپ کو لکھ دینا نائس ٹرک اس طریقے سے آپ کو نائس ٹرک لکھ کے سند کر دینا اس کے بعد دوستو آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ فیس بوک اور آپ کے فون میں جتنے بھی وارسپ گروپ ہیں وہاں پر جاتے جیدہ سیر جرور کیجئے جیسے جیسے جیدہ جیدہ لوگ یہ ٹرک سیکھ سکیں اور دوستو آپ جیسے اتنا کچھ کر لیتے ہیں چلیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج ہم آپ کو آپ کے ڈیولپر آپسن کی چار ایسی ultimate ٹرکس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ چونک جائیں گے اور دوستو چوتھے نمبر کی ٹرک تو بہت ہی وی آئی پی ہے آپ کے لیے تو اسے جرور دیکھ کے جانا تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں اپنے ڈیولپر آپسن کی پہلے ٹرک کی تو دوستو آپ جیسے سٹنگ میں جائیں گے تو سب سے نیچے آپ کو ڈیولپر آپسن یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا لیکن دوستو یہ ڈیولپر آپسن میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے نہیں آتا ہے اسے آپ کو آن کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک اپنے فون میں ڈیولپر آپسن آن نہیں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے about فون میں چلے جانا ہے اور پھر جب آپ about فون میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو مل جائے گا software information تو یہاں پر جواب جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپسن دیکھنے کو مل جائے گا build number تو یہاں پر آپ کو سات بار اس طریقے سے type کر کے رکھنا ہے آپ جیسے ہی سات بار type کریں گے تو آپ کے فون کا developer آپسن آن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس setting کو use کر سکتے ہیں تو اسے آن کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اگر کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے بتا دیا ہے اب دوستو آپ جب developer آپسن کو open کریں گے تو یہاں پر آپ کو scroll کر کے نیچے چلے آنا ہے اور نیچے آپ کو scroll کر کے آنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک setting ڈھول لینی ہے simulate secondary display اب دوستو اس setting کا کام کیا ہے یہاں دوستو یہ بہت ہی کمال کی trick ہے بہت ہی کمال کی setting ہے اور اسے ایک دو پرسنٹ سے کم لوگ ہی جانتے ہیں یہاں دوستو اس setting کے مدد سے آپ اپنے فون میں ایک اور secondary display یعنی کہ ایک secondary screen کو بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر جیسے آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا کچھ interface آئے گا تو یہاں سے آپ کو سب سے پہلے آپ کو select کر لینا ہے کہ آپ کس size کی display چاہتے ہیں تو جیسے میں 720 select کر لیتا ہوں اور اب آپ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فون میں ایک نئی screen آ چکی ہے تو میں جیسے یہاں سے چلاوں گا تو ہمارے فون میں دوسری screen چل رہی ہے تو یہاں پر ویسے ویسے ایک secondary screen جنریٹ ہو چکی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں bike آ گیا ہوں تو bike یہاں پر بھی اس طریقے سے وہی screen جو ہمارے فون میں چل رہی ہے اب دوستو اسے بند کرنے کے لیے آپ کو ایک بار پھر سے اپنے فون کے developer option میں چلے جانا ہے اور پھر سے scroll کر کے نیچے چلے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ڈھوڑ لینا simulate secondary display اس طریقے سے اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو اس والے option کو none پر click کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے یہاں پر بند کریں گے تو آپ کا mobile پہلے جیسا ہو جائے گا normal ہو جائے گا تو دوستو یہ trick ہے نہ کتنے کمال کی دوستو بات کرتے ہیں اپنے developer option کی second trick کی جی ہاں دوستو second trick بھی آپ کے لیے کافی جیزا import ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس trick کی مرض سے اپنے فون کی icons کو setting کو کسی بھی طریقے سے اُلٹا کر سکتے ہیں جیسے کہ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے فون کے ساری جو icons ہیں یہ آپ کو آپ کے left side میں آتے ہیں لیکن جب آپ اسے اُلٹا کر دیں گے تو یہ آپ کے right side میں آنے لگیں گے اسی طریقے سے اگر آپ whatsapp چلاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے whatsapp open کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی جتنی ساری profile ہیں وہ آپ کو left side میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن اس setting کو on کرنے کے بعد آپ کی ساری profile جو ہے آپ کو right side میں مل جائیں گی تو دوستو اس trick کو ابھی میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اسے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا آپ کو ایک بار پھر سے اپنے phone کے developer option میں چلے جانا ہے اور دوستو آپ جیسے developer option میں جائیں گے تو آپ کو scroll کر کے نیچے چلے آنا اور نیچے آنے کے بعد آپ کو ایک setting ڈھول لینی ہے force rtl layout direction تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے setting کو on کریں گے اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے phone کی setting change ہو چکی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سب کچھ الٹا آنے لگا یعنی جو icon left side میں تھے وہ right side میں آنے لگے ہیں اور یہاں سے آپ ایسا کر کے اپنے friends کو چوکا سکتے ہیں تو چلے میں اپنا whatsapp open کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو جیسے میں اپنا whatsapp open کرتا ہوں یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو ہمارے phone میں right side ہے لیکن جیسے یہاں سے minimize کر کے اسے میں clear کرتا ہوں ایک بار پھر سے اپنے phone کی setting میں چلے جانا اور setting میں جانے کے بعد اپنے developer میں چلے جانا ہے اور پھر سے آپ کو وہی setting دوبارہ سے ڈھونڈ لینی اسکال کر کے نیشے چلے آنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو setting مل جائے گی force rtl layout direction تو اس setting کو آپ کو اس طریقے سے بند کر دینا ہے آپ جیسے بند کریں گے تو آپ کے phone کی screen پہلے کی جیسی نارمل ہو جائے گی تو ہی نا دوستو کتنی کمال کے trick اب دوستو بات کرتے ہیں developer option کی 3rd trick جو کی آپ کے لئے کافی زیادہ vip ہے تو دوستو 3rd trick کو کرنے کے لئے آپ کو ایک بار پھر سے اپنے mobile کی setting میں جا کر آپ کو developer option open کر لینا ہے اور scroll down کر کے نیچے چلے آنا ہے اور آپ کو سب سے پہلے drawing والا section ڈھول لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو مل جائے گا pointer location کا دوستو آپ اگر اس setting کو اس طرح کو touch کیا ہے دوستو اس setting کو بند کر لیے آپ کو ایک بار سیٹنگ میں چلے جانا اور سیٹنگ میں جانے کے بعد developer option میں چلے جانا ہے اور اس اپنے بیٹری 100% دیکھاتا ہو سیٹنگ میں جانے کے بعد اپنے developer option open کر لینا ہے اور یہاں پر آپ سیٹنگ دیکھنے کو مل جائے دیمو موڈ کی دوستو یہاں پر آپ کلک کرنا اس کے بار اپ سیٹنگ کو اس طرح دینا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ہمارے فون کی بیٹری 100% ہو چکی ہے یہاں سے دوستو آپ ایک فیک بیٹری پرسنٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فون کو بیش نا ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل پر ایسی ویڈیو کے لئے چینل سبسکرائب کیجئے پھر ملتا ہے نیشٹ ویڈیو میں کسی اور ایسی ٹاپک کے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے